حالی میں نورت کوریا میں بھیان کر بارڈ آئی اور بارڈ کے بیچ میں کم جونگون جو وہاں کے ڈپٹیٹر ہیں ان کی سخت ہدایت تھی کہ عام لوگوں کی جان اس بارڈ میں نہیں جانی چاہیے لیکن اس کے باوجود کیونکہ نورت کوریا کی ایکزیک نیوز کسی کو نہیں ملتی لیکن ایک انوان ہے کہ چار اجار سے پندرہ اجاز لوگوں کے بیچ میں اپنی جانگوا بیٹھے جس کے بعد نورت کوریا کے تانہ شاہ کم جونگون نے تیس سرکاری عدیقاری جن کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے اور ان کو پتا چلا کہ وہ فیل ہو گئے کیونکہ لوگوں کی جان بڑے لیول پہ گئی ہے انہوں نے ان تیس کے تیس سرکاری عدیقاریوں کو موت کی سزا سنا دی حالیٰ کی سرکاری عدیقاریوں نے اپنا بیسٹ دیا تھا جتنے ریسورس تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس پراکرتک آپدہ میں لوگوں کی جان نہیں بچا پائے اور کم جونگون کو یہ بات ناگوار گزری حالی میں وہ اپنا پورے دیش کا خود دورہ کر رہے تھے ہیلیکوپٹر سے گاڑیوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے اور جب انہوں نے ڈیتھ ٹول اکھٹا کیا تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کے دیش میں بارڈ جیسی آپدہ سے اتنے لوگ مرے ہیں جس کو روکا جا سکتا تھا اور انہوں نے سرکاری ادھیکاریوں کو اتنی کڑی سزا سنا دی کی آنے والے وقت میں ان کے کسی بھی اوڈر کو ہر ایک سرکاری ادھیکاری کسی بھی قیمت پر پورا ضرور کرے گا رشلیہ دوستو میں راہو دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ دنیا واد